مورو سے خبر شامل کرتے ہیں بینہ جواز آدھی رات کو گھروں میں گز کر عورتوں بچوں کو حراسہ کیا اور گھروں میں فائرنگ کر کے جہاں در رچار دیواری کا تقت اس پامال کیا پولیس گھروں میں ڈاکوں کی طرح گز کر خوف و حراس پھیلائے اس کے باعث گھر میں عورتوں اور بچوں میں خوف کی فضا چھا گئے اور ایک عورت سیما کا حمل بھی ضائع ہو چکا یہ پولیس کا کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ بینہ جواز کسی کے گھروں میں پولیس داخل اور بچوں کو حراسہ کرے ایجی شہید بینظر آباد ایس ایس پی نوشیروفیلڈی ایس پی مورو اور دیگر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گھروں میں بلا جواز داخل ہو کر جادر رچار دیواری کا تقت اس پامال کرنے والے پولیس افسران اور حلکاروں کے خلاف سکھ کاروائی کر کے انصاف فرام کیا جائے فاروق آباز سے بلار احمد کی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سرگودہ روڈ چنگی نمبر تین پر گدہ گاڑی بے کابو حکم موٹر سائکل سوار کو ٹکر جس سے محلہ مومن آباد کا رہائشی باپ بیٹے شدیز جبکہ واریس علی کا پندرہ سالہ رڑکا جس کا نام علی بتایا جا رہا ہے وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے موقع پر ہی جان باہاک ہو گیا جس کے والد واریس علی کو شدیز زخمی حالت میں شیخو پورا ہسپتال سے لاہور بیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اطلاع کے مطابق دونوں باپ بیٹا فاروق آباد محلہ مومن آباد کے رہائشی ہیں نئے پاکستان میں چینیورٹ شہر کی حالت تو نہ بدلی مگر محلہ ترخوانہ کے میدان کی حالت بھی نہ بدل سکی متعدد بار ڈی ایس پی ٹریفک ڈی پیو چینیورٹ کو لوڈنگ مزدہ اور رکشہ کے بارے میں درخواست کی مگر سنوائی نہ ہوئی کبھی کبھر کچھ ٹائم کے لیے ٹریفک اہلکار آتے جس پر میدان سے تمام مزدہ اور رکشے غائب ہو جاتے مگر ان کے جاتے ہی پھر عوام کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سکول کالیج میں جانے والے بچے اور بچیاں بھی اس ٹریفک کا شکار ہیں اگر اس علاقے میں کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کوئی حاصل ہو جائے تو ایمولس کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اہل علاقہ کی ڈی پیو چینیورٹ و ٹریفک کے عالی افسران سے گزارش ہے کہ خدارہ ان لوڈنگ مزدہ اور رکشوں کا کسی اور کھلے علاقے میں انتظام کیا جائے ریپورٹر علی حسن چوہان پاور پلس نیوز چینیورٹ منڈی واہ دن منڈی کھاریاں روڈ پر واہ کیا بجاروالہ میں پبلک بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر خاتون سمیت موٹر سائیکل سوار شدید زخمی تفصیلات کے مطابق زلہ گجرات کے گاؤں بجاروالہ میں منڈی کھاریاں روڈ پر پبلک بس نمبر ایل ای سی بائیس پیسٹھ کی موٹر سائیکل کو ٹکر خاتون سمیت موٹر سائیکل سوار شدید زخمی موٹر سائیکل سوار کو تشویش ناک حالت میں ڈنگا اسپتال پہنچایا گیا بس ڈرائیور موقع سے فرار بس میں سوار لوگوں کا کہنا تھا کہ ساری گلتی بس والی کی ہے بس والی نے امراک اللہ سے ہی رونگ سائیڈ پر بس چلانا شروع کر دی جس کے نتیجے میں امراک اللہ کا بلال نامی شخص اپنی فیملی کے ساتھ ڈنگا شہر سے واپس امراک اللہ اپنے گھر جا رہا تھا کہ بجار والا میں حاصل کا شکار ہو گیا بس سوار پانچ افراد بھی زخمی ہوئے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے پیٹرولین چیک پوسٹ موجیاں والا کے نجوانوں نے موقع پر پہنچ کر تیبی امداد دے کر کانونی کاروائی شروع کر دی شاہکورٹ گورمنٹ گرلز ہائی سکول میں فرنسپل سٹراب اور طالبات نے کشمیر کے ساتھ یا چہتی کیلئے کے ریلی نکالی ایسی شاہکورٹ میں صدف فاطمہ نے ریلی کی قیادت کی طالبات پاکستانی اور کشمیری جنڈر مختلف پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیر کی آزادی کے نارے درش تھے شرکہ کا کہنا تھا کہ ریلی کامیاب رہی ہمارا مقصد کشمیری بہنوں کی آواز بلند کی جائے ہمیں یقین ہے کہ کشمیر ایک دن ضرور پاکستان بنے گا آزادی بہت بڑی نعمت ہے ریلی کے اختتام پر کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لئے دعائیں مانگی گئیں ریپورٹر حکیم جمیل اتر پاور پلس نیو شاہکورٹ ننکانہ گزشتہ روز ڈکیٹی واقعی کے ایف آئر دھانہ سٹی پولیس نے درش کر لی ڈاکونی لالیا کی رہشی یاقوب لریڈا نامی کاشکار سے گن فائٹ پر پانچ لاکھ روپے لوٹ لیے تھے پولیس نے ڈکیٹی واقعی کی ایف آئر ایف آئر ایف آئر کی مدعیت میں دو نامعلوم افراد پر درش کی نامعلوم مرزمان تاحال پولیس کی پہنسے دور ہیں مورو سے خبر شامل کرتے ہیں جانی مورائی کی وڈیرہ بن گیا غریب کنسانوں کی جان مال عزتوں کا دشمن وڈیرے کے ظلم ناجائزوں کے خلاف مصمات رحمت چانڈیو کا احتجات رحمت چانڈیو نے بتایا کہ کچھ سال پہلے ہم ٹنڈو آدم کے وڈیرے ہمیرچ خادر چانڈیو کے پاس ان کی زمینوں میں کسان تھے میرے دو بیٹے تالی حسین محرم علی چانڈیو ان کے پرسنل گاڑ تھے وڈیرے نے ہماری عورتوں کو تنگ کرتے ہمارے مردوں کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر زبرزتی آنے لگا ہمارے منع کرنے پر وڈیرہ ہمارا دشمن بن گیا ہمارے دونوں بیٹوں کو پولیس کی مدد سے بے گناہ گرفتار کروا کر انہوں نے جھوٹے مقدمات دش کروایا میرا ایک بیٹا تالی حسین سینئر جیل سانگڑ میں ہے جبکہ دوسرا بیٹا محرم انیس سپٹیمبر کو جب ایڈیشنل کوٹ انڈو آدم سے باہر نکلا اسی وقت وڈے رہے ہمیر جھونے جو کے ہتھیار بند لوگ اسے جو محمد اسلام بلو پولیس کے مدد سے میرے بیٹے کو زبزہ سی مارتے ہوئے لے گئے مجھے کوئی پتہ نہیں میرا لگتے جگر کہا ہے میرے بیٹے کو ظالم بڈیروں کے کہنے پر پولیس بے گناہ مار ڈالے گی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان آئی جی سندھ پولیس ایس ایس پی سانگڑ کو اپیل کی کہ ایک ماہ کے درد کو سمجھ کر ہمیں ظالم بڈیر کے ظلم سے اور پولیس کی ناجائزوں سے بچایا جائے لیاقت پور نو ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر بیسی سکول ٹیچرز کا پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ سکول میں سات سال سے نہ فرنیچر میرا نہ کوئی دیگر سہولیات مظاہرین ٹیچر نو ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی تنخواہیں چلتی کی جائیں اور تنخواہوں کو کم از کم مزدوروں کے برابر تنخواہ دی جائے آٹھ ہزار سے گھر کا خرچ نہیں چلتا مظاہرین ٹیچروں کا مطالبہ ریپورٹر ابو حریر آلوی پاور پلس نیوز لیاکت پور